اگر موت مجھے آنی ہے تو ایک منٹ بھی پہلے نہیں آئے گی نہ ایک منٹ بعد میں آئے گی اِذَا جَأَجَلُهُ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَتٍ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور یہ بات سمجھنی شایئے انسان جس قدر بے احتیاطی کر لے اس کی موت پہلے نہیں آتی ہے انسان جس قدر بھی احتیاط کر لے اس کی موت لیٹ نہیں ہوتی فرق یہ پڑتا ہے کہ احتیاط کرنا یہ سنت ہے سنت پہ عمل کرنے سے درجات بلند ہوں گے اللہ کا انسان محبوب بنتا ہے موت تو وقت پہ آنی ہے اور اگر بے احتیاطی کرتا ہے تو اس نے سنت کو بھی ترق کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بڑی مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے موت پھر بھی اس وقت آنی ہے جس وقت اللہ نے لکھی ہے اس لیے الوقای خیر من العلاج علاج سے بہتر حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں تو بندہ مومن کو ایک تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے دوسرا اس کے اندر حفاظتی اقدام کو اختیار کرنا یہ سنت سمجھ کے اس کو یہ کام کرنا چاہیے اور تیسرا موت کے بارے میں اس سے کلیر رہنا چاہیے کتنے ایسے لوگ ہیں بیس بیس سال بیمار رہتے ہیں انہیں موت نہیں آتے کتنے لوگ بغیر بیماری کے فوت ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا شاید تلوار ہی ہمیں مارے گی جو تلوار سے نہیں مرتا وہ گھر اپنی چار پہ ہی اپنے مستر پہ لیٹا بھی فوت ہو جاتا ہے اسباب مختلف ہے موت ایک ہی اس لیے ایک مومن جس کو ہم مسلمان اور مومن کہتے ہیں اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ حضور جلال کے فیصدے کے سوا کسی کا فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا امت اس وقت جس خوف میں ہے جس کی نتیجے میں کچھ لوگ احتیاط کی بات کرتے ہیں اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں اور حکومتیں بھی اس کی بات کر رہی ہیں وہ اچھا کر رہی ہیں کچھ لوگ اسی خوف کے نتیجے میں اس قدر امت کو خوف زدہ کر چکے ہیں کہ ہر شخص یوں سمجھ رہا ہے کہ ملک الموت آ چکا ہے نہ جانے کس وقت میری گردن دبوج دے گا لوگ صحت مند بھی اس خوف کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ اس خوف کو لے کے انہوں نے زخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دی اور اس قدر پریشان ہے کہ شاید اگر میں ایک مہینے کا راشن اپنے گھر میں رکھ لوں گا تو شاید زیادہ سمان دے کہ فرشتہ ڈر کے واپس رہ جائے گا یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں اگر سمان اکٹھا کر کے اپنے گھر کو لاک کر لوں گا تو پھر شاید فرشتہ نہیں آسکے کہ اس کے بعد شاید چابی نہیں ہوگی تیرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پہ کوئی بھی تبدیل ہی نہیں کر سکتا اس لیے اس طرح کی زخیرہ اندوزی کرنا لوگوں کو خوف زدہ کر دینا اور ہر وقت یہ سمجھنا کہ موت میرے سر پہ منڈلا رہی ہے اس طرح کا خوف انسانیت کو تباہ کر دے گا ایسا نہیں کرنا چاہئے مومن خوف زدہ نہیں ہوتا خوف زدہ ہوتا ہے تو اللہ کی عذاب سے اللہ حضور جلال سے